ایک تو انفرسٹرکچر ہونا چاہیے وہ انفرسٹرکچر ہم نے کریٹ کرنے کا پریاس کیا اور کر رہے ہیں اور انفرسٹرکچر کچھ چند شہروں میں نہیں گاؤں میں گرامی ناچل میں ہو اسی حساب سے ہم نے ایک سو اکتر جو ہے گاؤں میں سٹیڈیم بنایا پچھلے چار سال میں وہ ایک سٹیڈیم پہ پچاس لاکھ روپے سے زیادہ لاغت آتی ہے تاکہ وہاں انفرسٹرکچر پروائیڈ کریں اور بھی بیٹر انفرسٹرکچر ہم نے اس میں پروائیڈ کرنے کا پریاس کیا ہے اس کے بعد پیلنٹ ہنٹ پلے فور انڈیا کے جو ہم کر رہے ہیں جو اس کی شمتہ ہیں اس سے ماس پارٹی سپیشن بھی ہو جائے گی وہ سپیٹ کے نام سے ہم نے پروگرام چلایا ہے پلے فور انڈیا میں سپیٹ کے نام سے یہ پروگرام چلایا ہے اس میں سات قسم کے ہم نے ٹیسٹ رکھے ہیں اور پچھلے جیسے پچھلے ہم نے کیا تھا تو اپلیکیشن مانگی تو اسی ہزار بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا اپلائی کیا اور چھالیس ہزار بچوں نے پارٹی سپیٹ کیا جو آٹھ سے چودہ سال تک کے بچے ہیں ان کو ڈیڑھ ہزار روپے مہینہ اور چودہ سے انیس سال تک بچوں کو دو ہزار روپے مہینہ سکولرشپ دیتے ہیں تاکہ ان کو ہو اور نرسریز اغیرہ کے الگ ہیں اور ڈائٹ منی الگ ہیں یہ ہم سکولرشپ دیتے ہیں تاکہ ان کو بڑھاوا مل سکے ان کی جو ٹیلنٹ جو ہے وہ اوبر سکے اور اس کے بعد جو ہے ٹیلنٹ کے بعد جو ہے بچے گاو کھلاری کا فیچر اشورڈ ہو تیسرا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں پوٹینچل بہت ہے آپ کو آشا ہے کہ آگے ٹورنمنٹس میں اور بھی اچھا پرفارمنس ہوگی ابھی جو ہوئے تھے نیشنل ٹورنمنٹس اپنے سپورٹس ہوئے تھے وہاں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے ہمارے ہریانے کھلاریوں کی اور اب میرے کو امید ہے جو آپ کے اولمپکس ہوں گے ان میں بھی اچھی جو آپ کی لینڈ ایکوزیشن پالیسی ہے اس کی کافی پرشنسہ بھی ہوئی ہے لیکن الوچنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے الوچنا تو وہ الوچنا کا مطلب جن کو پسند نہیں ہے وکاس سٹیٹ کا وکاس پسند نہیں ہے وہ الوچنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے مدہ پردیش کے وکاس کے ساتھ کچھ لوگوں کی سوچ اپنی ہیں وہ پردیش کا وکاس نہیں چاہتے کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ جو کسان ہے معلوم میں میرا پردادہ کھیتی کرتا تھا میرا باپ بھی کھیتی کرے میرا دادا بھی کھیتی کرے میرا بیٹا بھی کرے میرا پوتا بھی کرے کھیتی کرتے رہے ان کو بھار نہ نکلنے کا موقع دیا جائے یہ آتا ہے لیکن یہ ہماری جو نیتی ہے اس میں بہت اچھا اس کا غورہ ہے اور وہ کسان کے حتمے ہے کیونکہ میں سو میں کسان کا بیٹا ہوں میں سمجھتا ہوں جمین جاتی ہے اور یہ پرتکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہے ہماری سرکار سے آنے پہلے جو لوگ اس کا لوچنا کر رہے ہیں ان کے سمجھ میں جو ایکویزیشن ہوئی ہے ایوریج جو ہے کسان کو ملا ہے چھے لاکھ روپے اور دھائی لاکھ روپے ایک اڑھ تک کی جو ہے جمید ایکوائر کی ہے ہم نے پرودھان کیا ہے ایوریج ہماری بائیس لاکھ سے اوپر آئی ہے اور پرودھان کیا ہے تیتیس سال تک اینوٹی دینے کا بھی اور پلوڈ بھی دیتے ہیں انڈسٹریل پلوڈ بھی دیتے ہیں تاکہ جو ایک بار کسان کی زمین چلی جائے تو اس کو آگی کا روزگار بھی ملے اور ہماری یہ کامیاب نیتی ہے اور جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں وکاس ہے کھیت پر آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے دادا کے پاس اگر دس اکڑ ہے تھی آج پوتے کے پاس آدھا اکڑ رہے گی تو کیسے گزارا ہوگا اس کا سب کو سرکاری نوکری نہیں مل سکتی لیکن چلی صاحب کچھ لوچنا جو ہے وہ اپوزیشن والتیں کری رہے ہیں کچھ لوچنا کوٹس نے بھی کی ہے اور کچھ لوچنا آپ کے پارٹی کے میمبری اس کو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات کی پولیسی شاید اس سے بیٹھتے ہیں نہیں نہیں کسی کوٹ میں یہ نہیں کی ہے اس کو پولیسی کو ایکوزیشن پولیسی کو کرٹیسائز نہیں ہوئی ہے کسی بھی کوٹ نے کچھ فیصلے کوٹ کے آئے ہوئے ہیں وہ اس سمیں کے ہماری سرکار کے پہلی سرکاروں کے سمیں کی ایکوزیشن دوسری اس کو کوششن کر کے کچھ فیصلے آئے ہیں جہاں تک ہماری سرکار کا سمیں کا سوال ہے کوئی اس میں کوٹ کے یہاں سے کوئی آلوچنا ایکوزیشن پولیسی لیکن آپ کے کچھ اپنے منسٹر سی جیسے عجی سنگ یادب نے کہا کہ شاید گجرات کی پولیسی اس سے بیٹر ہے نہیں رکھتی کہت میں کچھ نہیں کہتا ہوں لیکن کوئی بھی میرا ساتھی کوئی سجاؤ دیتا میں نے ایک ہی بات کہی ہے تو اس کو سجاؤ کر ہماری ہم نے بھی یہ جو ہم لینڈ ایکوزیشن پولیسی لے کے آئے دو دفعہ ہم اس کو کر چکے ہیں اور آگے بھی کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم کریں گے اور میں تو سپسٹ کہا ہے یہ وکاس کے لیے ہے اور ایکوائر جو ہے جمین جو ایکوزیشن وکاس کے لیے ہوتی ہے اور کہیں بھی ہم ایکوزیشن کرتے ہیں تو کسی کو نراج کر کے ہم وکاس نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تو کسانوں کی مرضی ہوتی ہے جب ایکوزیشن کرتے ہیں ان کو پورا کمپنسیشن دے نا آپ جو ہم نے ایکوزیشن پولیسی میں اور بھی کوئی چینج کرنے جا رہے ہیں نہیں ابھی کیا ہم نے ابھی نئی پولیسی لے کا ہے انڈسٹرل پولیسی بھی ایکوزیشن پولیسی میں بہت ساری ایمپرومنٹ کی ہے اور اگر محسوس ہوگا اور ایمپرومنٹ کی ہو سکتی ہے کسان کے حط میں تو اور بھی ایمپرومنٹ کرنے چوئی صاحب ایک کرپشن برشتہ جارے ایک بہت بڑا مدہ بن کے آیا ہے اور آپ کی جو لوکایوکت ابھی پیچھے ریٹائر ہوئے انہوں نے بھی کہا ہے کہ لوکایوکت کی پاور شاید اور ان کو ملنی چاہیے اس میں آپ کو بشار کر رہے ہیں نہیں جو سویدانک وہ ہیں لوکایوکت لوکایوکت پوائنٹ کر رکھا ہے کرناٹکا کا موڈل بھی ہے جہاں پہ کرناٹکا کے لوکایوکت کے پاس زیادہ پاورس ہیں ہریانہ کے لوکایوکت کے کمپیریزن میں نہیں نہیں کوئیسی کوئی بات نہیں ہے لوکایوکت کے پاس دو لوکایوکتی ہے اس کو کرپشن کے معاملے دیکھنے کے لیے ہی لوکایوکت کا یہ پرویزن کیا ہوا ہے سویدان میں ایک خواب پنچائیز کا مدہ پیچھے اٹھ کے آیا تھا اب تو اس کی اوپر چھپی ہے لیکن آنر کلنگ کبھی کبھی پھر سننے میں آ جاتی ہیں اس کی اوپر آپ کوئی سرکار کی کوئی پالیسی بنا رہے ہیں آپ نہیں سرکار کی کوئی پالیسی بنے ہوئے ہیں کانون بنے ہوئے ہیں آپ کے کانون بنے ہوئے ہیں کانون میں کوئی سکتی کی ضرورت ہے پوری سکتی سے کام لیتے ہیں کانون میں اور سماج ایک الگ چیز ہے جہاں تک یہ خواب کی بات ہے خواب تو پنچائیتے کبھی اچھا کام بھی کرتے ہیں انجیوز کا اچھا کام بھی کرتے ہیں لیکن میں نے کوئی ایسی کوئی خواب کا خواب یہ فیصلہ نہیں کرتی فلانے کا اورنر کلنگ کر دوں اورنر کلنگ جو ہوتی ہے وہ مطلب لڑکا یا لڑکی کے گھر والوں کے یا ان کے رشتداروں کے اس میں ہوتا ہے اور جو قانون اپنے آت میں لینے کوشش کرتا اس کو سجا قانون دیتا ہے ایک خواب پچیز پیچھے ڈمان کر رہے تھے کہ ہندو میریج ایکٹ میں سنشودن ہونی چاہے آپ اس کے سپورٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں شادی جی سفنڈا میں نہیں کر سکتے ہیں آپ شادی جی وہ تو پروائیڈڈ ہے دمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ اس میں وہ تو پروائیڈڈ ہے مطلب ہمارے ہیں آپ نے اپنے اس کی بات ہے سماج کی مانتوں کی بات ہے لیکن سفنڈا میں چار اور تین لگری قدر اب تک ہے پروائیڈڈ ہے ہمارے ہیں جی ایک جو پیچھے میرسپور میں ہنسہ ہوئی تھی اس کی اوپر بھی سرکار کی کوشہ لوچنا ہوئی کوٹس بھی اس کی اوپر کچھ ناکھوش لگ رہے ہیں سپریم کوٹ میں بھی کچھ نہ کچھ کمیٹیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں سرکار نے خود بنایا ہوا ہے اپنا کمیشن بٹھا ہوا ہے ہم نے سرکار نے بھی کم ہے میڈیا میں رپورٹس آ رہے تھے کہ سپریم کوٹ ناکھوش ہے جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو جار سمجھ دائے کے لوگ ہیں وہ بھی کٹھے ہو کے انہوں نے روکے ٹرینز وغیرہ روکی پیچھے ہم نے جوڈیشل کمیشن بٹھایا ہوا ہے پوری انکواری ہوئی ہے کہ سپریم کوٹ کے اپنی جو کنسنڈ ہیں سماج میں اچھا ہو اور کوئی ایسے قانون آت میں نہ لے کیونکہ آپ بھی کنسنڈ ہیں جیسے مرچپر میں کانڈ ہو گیا تھا تو ایسی واقعہ اور نہ ہوں اس کی اوپر کوئی سرکار درباگے پرن وہ ہوا تھا اور پورے اس قسم کے قدم سرکار کو ہم نے اٹھائے بھی ہیں اٹھانے بھی چاہیے ہیں اور اٹھاتے بھی رہیں گے میں پولٹس کی بات کر رہا ہوں پچھلی الیکشن کے بعد کچھ لوگ جنہت کانگریس کو چھوڑ کے کانگریس میں جو آئے اس کو کچھ لوگ لوچنا تھی کہ یہ مورلی اور ایتھیکلی انکریکٹ تھا اور جو پرانا سسٹم تھا آیا رام گائی رام کا اس کو دوارہ یاد دلاتا ہے نہیں چھوڑ کے نہیں ہے مرج کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹس لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اٹھیکلی اور مورلی یہ غلط تھا مرج کیا ہے جو جس پارٹی کی بات کرے ہیں وہ بھی تو اٹھیکلی یہیں سے وہ بھی تو پارٹی بدل کے گئے تھے انہوں نے تو مرج کیا ہے اور پیشے ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو سپیکر ہے وہ چار مہینے میں فیصلہ کریں گے اور اس کے بیچ میں جو سپیکر ہے وہ بھی منسٹر بن گئے اور وہ جنہیت کانگریس کے ایمیلس تھے وہ بھی منسٹر بن گئے آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا اور تھا نہیں نہیں آج ہی آئی کورٹ نے آج ہی آئی کورٹ کے اس میں فیصلہ ہوا ہے جو پہلے ہے آئی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا چار مہینے کے لیے اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے وہ کونسٹیشنل آتھارٹی سپیکر ایکسپیڈیشلی کریں تو اس میں آپ کو ٹائم اور مل گیا ہے یا نہیں نہیں انہوں نے اس پر روک لگا دی سپیکر اب اپنا فیصلہ کریں گے ایک آپ کافی دیر سے ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہریانہ میں ہریانہ کے لیے ایک سیپریٹ ہائی کورٹ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آج بھی ہے اور جب تک نیم ہائی کورٹ ملے گا ہم ڈیمانڈ رہے گی اور پریاس کرتے رہیں گے اور میرے کو امید ہے کہ میری کانو لو منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے اور یہ ہمارا حق بھی ہے ملنا چاہیے ہمارے جو آپ نے اس ٹرم کے ابھی باقی سال باقی ہیں اس کے لیے آپ کا ہریانہ کے لیے کیا ویجن ہے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تین ساڑھے تین سال میں دیکھو جس طرح پچھلی بار ویسے تو انکلوسیو ڈولمنٹ ہماری ہے اور ہریانہ میں میرے کو اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے پانچ سال میں جو پر کیپٹا انویسٹمنٹ میں چودویں نمبر پہ تھا ہمارا پردیس ہال نمبر ایک پر ہے پر کیپٹا انکم میں بھی ہم بہت اوپر ہیں اور انکلوسیو ڈولمنٹ میں بہت ہیں لیس ہنگری سٹیٹوں میں سے ہریانہ ایک سٹیٹ ہے اور کافی ہمارا وقاس ہوا ہے اور آپ تو پروسی پروسی ہیں پنجاب ہریانے میں خود کمپیر کر سکتے ہیں ہم دوہزار پانچ میں ان کا جو پلینڈ بجٹ جو وقاس کا ہوتا ہے وہ ہمارے سے بہت جادہ تھا آج ہم ان سے آگے ہیں اسی پرکار سے جو کل پلینڈ بجٹ ہماری سرکار آنے سے پہلے ہریانہ گورنمنٹ کا پلینڈ بجٹ تھا تقریبا اترا پیسہ تو ہم آج پینشن میں اور اولڈ ایڈ پینشن میں اور شوشل سرویسیز میں دے رہے ہیں تقریبا اس کے آس پاس اور جو وقاس ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے انکروسیو ڈولمنٹ کا ہمارے ہیں ایڈوکیشن آپ کا جیسے میں نے کہا وہ بنے گا یہاں لوگوں کو روزگار ملے اس کے لیے بنیں گے اور اس کے لیے ساتھ ساتھ جس طرح پچھلی تم میں ہمارا فوکس بجلی پہ تھا ایک آس کی دوری ہے اب جو آنے والا سمیں ہے وہ اصلی کرائیسیز جو ہوں گے اگر ابھی نہیں سمجھے ہم تو وہ پانی کے ہو سکتے ہیں جی تو اس طرح میں میرا جو ہے فوکس جو ہے پانی پر رہے گا ایک ایک بوند پانی کا صحیح استعمال ہو ویرت نہ ہو اس پہ رہے گا پانی کی بات کر رہے ہیں تو پانی کا ایک ایشو آپ کا پنجاب سرکار کے ساتھ بھی چل رہے گا ہی سالوں سے تو اس کی اوپر کوئی فیصلہ ہونے کی آس ہے آپ کو اپلیکشن سپریم کورٹ میں ہے وہ ہم نے ارلی ایرنگ کے لیے لگا رکھا ہے میں ایک نجی سوال پوچھنے چاہوں گا مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میں نے ایک دن میسیز ہودا سے پوچھا تھا کی آپ کے پتی اور بیٹے میں سے بیٹر پولیٹیشن کون ہے تو انہوں نے اشارہ بیٹے کی طرف کیا تھا کیا یہ ماں کی ممتہ ہے یا آپ بھی اس کے ساتھ سہمت ہیں دیکھو جی ماں باپ وہ دو چیز ایسی ہیں ماں اور باپ اور ایک شک شک جی ماں باپ اپنے بچے سے کبھی بھی مطلب اس کی ترقی سے کبھی جلسی نہیں ہوتی شک شک کو اپنے ویڈارتی سے جلسی نہیں ہوتی وہ خوشی ہوتی ہے تو اگر ہمارا بچہ ہمارے سے آگے نکلے تو میرے خوشی ہوگی دوسرا آپ کو پاس کتنا سمیں آج کل ملتے ہیں اپنے لیے اور اپنی پریوار کے لیے میرے لیے سارا یہ مریانہ پریوار ہے جی بہت بہت دھنیوال جی آپ ہمارے ساتھ آئے اس لیے کے ساتھ ہم فیرن سکوئر کا یہ اپیسوڈ ختم کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے چودری بپندر سنگھ ہودا جو دوسری بار ہریانہ کے مکھے منتری بنے ہیں اگلے سبتہ ہم ایک اور شخصیت کے ساتھ باتشیت کریں گے تب تک کے لیے نمسکار نمسکار